آج کے بعد کبھی جھگڑا ڈیش ڈنوش کے آدمی یہاں کیسے اور اسے کیوں مار رہے ہیں اور اسے کیوں مار رہے ہیں چار دن کے بعد آج ہاتھ لگی ہے کون بچائے گا تجھے مرنے کو تیار ہو جا لوگ دیوی کو جانوروں کی بلی دیتے ہیں میں تیری بلی چڑھاؤں گا اے نگاڑے بجاؤ سارے شہر کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں اس کی بلی چڑھاؤں گا جاؤ فر ہاتھ چھوڑا میں نے کہا ہاتھ چھوڑا گانیش سرانے سب سمجھ گیا سب کچھ سمجھ گیا اپنے ڈر پر کابو رکھو تمہیں مجھ پر بھروزہ ہے نا دیکھو میری آنکھوں میں دیکھو دیکھو میری طرف دیکھو دیکھتی رہو سب کچھو دیکھو 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 در نامت موسیقی 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 میں پے کروں کسی کی ہمت ہے جو مجھ سے پیسے مانگے پس مجھے پرامیس کرو تم دونوں وہاں مست تھمکے لگاؤ گے میں سنگنگ میں ایکسپرٹ اور میں ڈانس میں سچ کہہ رہے ہو گاڑی لے فلو موسیقی ہماری سنگنگ اور ڈانسنگ دیکھ کر آپ کو شوق لگیا نا شادی ٹوٹنے کی گوڈ نیوز دے دیجئے شادی کیوں کینسل ہونے لگی اس پورے ڈسٹرکٹ میں ایسا دانسو ٹیلنٹ کئی نہیں ہوگا کیا کمر لچکائی ہے کیا تھمکا لگایا ہے پوری باڈی ہلا کے رکھ دی ہے میری تو نظریں نہیں ہٹ رہی تھی سنا بیٹا یہ شادی بلکل فٹ بس ایک بار ساتھ پھیرے ہو جائے ہر شادی میں ہر فنکشن میں باہر کی اوپننگ سینیمنی میں تم دونوں یا ایسے ہی ڈانس کرنا لو بیٹا کافی بیو آپ کے یہاں کافی کا ریواز ہے پر ہماری یہاں کچھ اور ہی چلتا ہے کیا پی رہے ہو بیٹا ویسکی ویسکی؟ اسے تو سوڑے اور چکنے کے ساتھ لینا چاہیے ہمارے گھر میں پورا سٹرم ہے گاؤں میں اتنی ترقی ہو گئی پتا ہی نہیں چلا بیٹا تیرا یہ ایڈیا بھی فلوپ ہو گیا آپ کیا کریں گے کچھ بڑا سوچنا ہوگا کیا سیکس پیک والا ہوت ہنک ڈھونڈا ہے اتنو انتظار کروائیں گے مان کرتا ہے اسے لئے کہ بھاگ جاؤ تیری تو انگیشمنٹ ہو چکی ہے اگر یہ رازی ہو جائے تو وڈ بے ہسمنٹ سے اڈوانسمنٹ ڈیووس لے لوں اے اس کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں تو لائپ سیٹ ہو جائے جی جا جی کیا ہے جی چوتش نے کہا ہے کہ بھوتکال رہوکال اور بھوشکال کا اشب سمیں چل رہا ہے دلہن سے ملنے کے لیے ایک گھنٹہ اور لگے گا آپ تھکیں گے تو نہیں ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا آپ جا سکتی ہیں کیپ ٹیٹنگ جی جا جی جی جا جی اسے گھو شادی فکس بھی کروالی لڑکی کا فیصلہ سننے کے لیے ایک گھنٹہ اور انتظار کرو ایک گھنٹہ ہم کریں گے کیا بھجان چاچو اس اشب مورت کو ہی شب بنا دیتے ہیں ابھی جا کر لڑکی کو دیکھتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ شادی ٹوٹ جائے گی چلو ہمیں ملنے کے لیے بھلایا اور یہاں پر کانفرنس میٹنگ چل رہی ہے بیٹا دو مینٹ اور انتظار کرو بہت دیر سے باہر ویٹ کرنا ہوں جے پی انکل کھا ہے جلدی جانا ہے تو لڑکی سے مل سکتا ہوں یا واپس لوٹ جاؤں وہ یہاں ہے ہی نہیں تو کیسے ملوگے مطلب میں بتاتا ہوں بیٹے انہیں ہم سب کی مدد کرنے کی سزا ملی ہے ایک اوئل کمپنی پائپ لائن ڈالنے کے لیے ہماری زمین ہڑپنا چاہتی ہے انہوں نے اس کا جم کر ویروت کیا اس لیے یہ مصیبت میں آگئے ہمیں ڈرانے کے لیے وہ روز روز نئے نئے ہتھکنڈے اپناتے ہیں پر یہ نہیں جھکے جب ان لوگوں کو آپ کے اہانے کی خبر ملی تو ان لوگوں نے ان کی بیٹی کو کڈنائپ کر کے اوپول ریڈی کیا رکھ دیا اب یہ بات آپ کو بھلا بیک دھگا بیٹا اس رشتے کی بات یہی ختم کرتے ہیں ایک بھی غلف قدم اٹھایا تو اس کے برے پرنام بھگت نہیں ہوں گے ہمارا دشمن کوئی معمولی آدمی نہیں ہے وہ کسی قانون کو نہیں مانتا پر جان لینا اس کے لیے بس ایک کھیل ہے پاپا سے کہنا کہ لکھی پسند نہیں آئی اس کی جان خطرے میں ہے یہ بات کسی کو مت بتا پلیز کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی پروبلم نہیں ہوگی